دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو ایک چور نے مارنا چاہا تو ہاتھی نے اس کے ساتھ کیا کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے شخص پر چور حملہ کرنے والا تھا تب ہی ہاتھی نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئی ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں کچھ وقت پہلے کی بات ہے ایران میں ایک بہت غریب آدمی رہا کرتا تھا محنت مزدوری کرتا لیکن بہت ایماندار نیک اور نمازی انسان تھا وہ مزدوری کرنے والا شخص حلال روزی اس طرح سے کماتا تھا کہ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پر پہنچایا کرتا تھا اب کیونکہ وہ ایماندار تھا نیک دل تھا تو لوگ اپنا قیمتی سے قیمتی سامان چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے دوسری جگہ پر پہنچایا کرتے تھے اور جیسا وہ آدمی خود تھا اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بھی ویسے ہی کی تھی لیکن اس بچے کی ماں نہیں تھی یعنی اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اکیلے ہی باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی بیٹا باپ کو رمضان کے روزے اتنے احتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں بھی اپنے بابا جان کی طرح روزے رکھوں گا اب جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو وہ زد کرنے لگا کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے تو اس کے بابا جان نے کہا کہ بیٹا آپ ابھی بہت چھوٹے ہو ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ میرے ساتھ ضرور روزہ رکھنا وہ فرما بردار بیٹا اس سال تو مان گیا اور اپنے والد کی بات اس نے نہیں ٹالی کیونکہ اس کے والد صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے ماں تو موجود تھی نہیں لیکن باپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار اس کو دیا تھا اس لئے وہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا تھا جب اگلے سال رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے اپنے بابا جان سے شروع ہی سے کہنا شروع کر دیا میں پہلا روزہ رکھوں گا اس بار باپ نے اس کی بات کو نہیں ٹالا اور کہا ہاں بیٹا میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس سال میرے ساتھ روزہ رکھیں گے پوری رات وہ بچہ اسی خوشی میں جاگتا رہا کہ میں کل روزہ رکھوں گا جیسے ہی سیری کا وقت شروع ہوا اس نے اپنے والد کو جگایا اور کہا ابو اٹھئے سیری کا وقت ہو چکا ہے چلیے میرے ساتھ سیری کیجئے دونوں باپ اور بیٹے نے سیری کی اور پھر مسجد میں جا کر نماز فجر کو ادا کیا فجر کی نماز ادا کر کے دونوں باپ بیٹے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک کمیر آدمی ان کا انتظار کر رہا تھا بہت امیر آدمی تھا قریب جا کر باپ نے پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم بہت ایماندار ہو نیک آدمی ہو میرا بہت قیمتی سامان ہے یہ سامان مجھے جل سے جل اپنے غریب رشتے دار تک فلا علاقے میں پہنچانا ہے اگر تم میری بات کو مانتے ہو یعنی میرا یہ سامان پہنچا دیتے ہو تو میں تمہیں اس کے علاوہ بہت سارا انعام دوں گا اور میری یہ مجبوری ہے کہ میں تم سے یہ کام کروا رہا ہوں لیکن اس وقت میں تم سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا اب کیونکہ وہ آدمی بہت نرم دل تھا اور اس کا کام بھی یہی تھا تو وہ کہنے لگا ہاں میں آپ کا یہ کام کر دوں گا آپ کا یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا باپ نے بیٹے کو دیکھا تو بیٹا بہت اداس ہو گیا لیکن باپ نے سمجھایا کہ بیٹا یہ تو میرا کام ہے اور آئے ہوئے کام کو چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے میں انشاءاللہ افطار تک تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا اور یوں وہ آدمی سامان لات کر وہاں سے چل پڑا جب وہ سامان لات کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اسے نظر آیا جو بہت بیمار لگ رہا تھا اس نے اس کے پاس جا کر کہا کہ بھائی خیریت سے تو ہو تمہیں کیا ہوا وہ کہنے لگا میں بھوکا ہوں دو دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور میں بیمار بھی ہوں کھانے کا اگر کوئی سامان تمہارے پاس ہو تو مجھے دے دو اس شخص نے کہا کہ میں تو روزے دار ہوں میرے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اس نے پوچھا تم کہا جا رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میں یہ سامان لے کر فلا جگہ پر جا رہا ہوں تو کہنے لگا ارے مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تم جا رہے ہو چلو مجھے بھی تم اپنے ساتھ لے لو لیکن مجھے سواری پر بٹھا دو کیونکہ میں چل نہیں سکتا چاہے تو اس کے عوض مجھ سے کچھ پیسے لے لو وہ نیک آدمی کہنے لگا نہیں نہیں پیسے کی کوئی بات نہیں میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں چلو اب اس نے اس آدمی کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور وہاں سے دونوں چل پڑے کافی دور چلنے کے بعد دو راستے ان کو نظر آئے بیمار آدمی نے کہا کون سے راستے سے چلنا چاہتے ہو تو نیک ایماندار آدمی کہنے لگا اس راستے سے چلتے ہیں میں تو ہمیشہ اسی راستے سے جاتا ہوں اس بیمار آدمی نے کہا ارے چھوڑو اس راستے کو وہ راستہ بہت لمبا ہے میں تمہیں قریب کا چھوٹا راستہ بتا دیتا ہوں وہاں سے تم بہت جلدی پہنچ جاؤ گے وہ نیک آدمی سوچنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے ویسے بھی مجھے جلدی یہ کام مکمل کر کے واپس لوٹنا ہے میرا بیٹا گھر پر انتظار کر رہا ہے اس بیمار آدمی کے کہنے پر وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا تھوڑی دور چلنے کے بعد راستے میں ایک خطرناک گھنہ جنگل پڑا جنگل کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا یہ تو بہت بھیانک جنگل ہے جنگلی جانور یہاں پر موجود ہوں گے یہ اجنبی آدمی مجھے بلا وجہ یہاں لے کر آ گیا جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے وہ خچر پر جو بیٹھا ہوا اجنبی آدمی تھا وہ کود کر زمین پر آ چکا ہے اور سیدھے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سر سے چادر کو ہٹایا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور انسان ہے ہستے ہوئے اس شریف آدمی کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا مدد مانگنا تو صرف بہانہ تھا مجھے تمہیں لوٹنا بھی ہے اور تمہیں قتل بھی کرنا ہے جب مارنے کے لیے اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے قریب بڑھا تو وہ نیک آدمی کہنے لگا بھائی تم مجھے مت مارو تم مجھے بھلا کیوں مارنا چاہتے ہو یہ سامان میں تمہیں نہیں دوں گا یہ کسی اور کی امانت ہے اور جو اس کا حق دار ہے وہاں تک مجھے یہ سامان پہنچانا ہے وہ کہنے لگا میں تمہیں ضرور ماروں گا اور تمہیں مارنا میرے لیے اس لئے ضروری ہے کیونکہ تم یہاں سے جا کر کسی کو یہ نہ بتا سکو کہ فلا مقام پر کسی تھگ نے تمہیں تھگ لیا ہے یہ سن کر وہ نیک آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن مرنے سے پہلے تم مجھے آخری بار نماز ادا کر لینے دو یہ سن کر وہ ہسنے لگا اور کہا چل جا نماز پڑھ لے میں جانتا ہوں کہ سب دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ موت کے در سے نماز پڑھنے جا رہا ہے نا جا پڑھ لے وہ غریب آدمی کہنے لگا موت کے در سے نہیں نہ ہی دکھاوے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں خالص اللہ تعالی کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میں روزے دار ہوں اور اس سے خوبصورت بھلا کیا بات ہو سکتی ہے کہ مجھے حالت روزہ میں موت آئے گی یہ سن کر تھک ہسنے لگا اور کہا مرنے سے پہلے سب دکھاوہ کرتے ہیں تو دکھاوے کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے نا جا پڑھ لے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے کون بچاتا ہے اس وقت اس گھنے جنگل میں تیرے اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہے تجھے یہاں بچانے والا کوئی نہیں جب وہ نیک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا سجدے کی حالت میں گیا تو دعا کرنے لگا اے اللہ اے میری رب یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے لیکن میں اس بات پر بھی راضی ہوں اگر تیری رضا اسی میں ہے تو کوئی بات نہیں میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اے اللہ یہ سامان جو امانت کے طور پر مجھے دیا گیا ہے اس امانت کی تو حفاظت فرما اور اسے حقدار تک پہنچا دے ادھر یہ نماز پڑھ رہا تھا ادھر اس کا بچہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا اے اللہ میں نے سنا ہے کہ روزے دار کی دعا کو تو قبول فرماتا ہے میرے دل میں گھبرہت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے والی صاحب کسی بہت بڑی مشکل میں ہیں ان کو جو بھی مشکل ہے اس مشکل سے تو انہیں بچا لے انہیں خیر و آفقت کے ساتھ میرے پاس پہنچا دے اللہ تعالی نے اس بچے کی دعا کو قبول کیا اس آدمی کے آخری سجدے کو اتنا مقبول کیا اتنا مقبول کیا کہ اس کی مدد کے لیے اسی جنگل میں سے ایک جنگلی ہاتھی کو بھیج دیا سجدہ جب طویل ہوا اس ٹھگ نے اس کو مارنا ہی چاہا تھا کہ جنگلی ہاتھی چیختا ہوا بھاگتا ہوا غصے کی حالت میں حکم الہی سے اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے پیروں تلے رون دیا اب وہ ٹھگ اپنی جان گواں چکا تھا ہاتھی اس کو کچل کر اس کو ختم کر کے واپس جا چکا تھا یہ باپ دیکھنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہو گیا اللہ تعالی نے کیسے میری مدد فرمائی وہ شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھا جلدی سے سارا سامان اٹھایا جہاں پر پہنچانا تھا وہاں پر لے جا کر سارا سامان پہنچا کر واپس اپنے گھر خوشی خوشی آ گیا افطار کا وقت بالکل قرید تھا بیٹا اپنے باپ کے انتظار میں بلک بلک کر رو رہا تھا ماں تو تھی نہیں باپ کی چاہت میں اس کے آنسو نکل رہے تھے باپ کو جب بیٹے نے دیکھا اس سے لپٹ گیا اور یوں دونوں باپ بیٹے نے خوشی خوشی افطار کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس آدمی سے ملاقات کی جس کا سامان انہوں نے پہنچایا تھا اور اسے بتا دیا کہ آپ کا سامان میں نے خیروعافت کے ساتھ پہنچا دیا ہے اس کے علاوہ راستے میں پیش آنے والا پورا واقعہ بھی اسے سنایا یہ سن کر وہ امیر آدمی بہت خوش ہوا اور اسے انام و اکرام سے اس نے نواز دیا سبحان اللہ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنے کے ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں آپ اگر ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ